موسیقی میرا تعلق فرانسسکن ترشری سسٹرز آف لاہور کے رہبانہ گرانے سے ہے یہ ایک مقامی رہبانہ گرانہ ہے جو مریم آباد سسٹرز کے نام سے بھی چانہ پہچانا جاتا ہے اس رہبانہ گرانے کا آغاز انیس سو سترہ میں رہمپور چھے چک اوکارا سے ہوا اس رہبانہ گرانے کے مربی مقدس فرانسس آف اسیسی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی غریبی سادگی اور انجیلی قدروں کے مطابق گزاری یہی وجہ ہے کہ خداونی سرمسی نے انہیں اپنے پانچ بے شکیمت زخموں کے توفے سے نوازا آج پوری دنیا میں وہ دوسرے مسیحہ کے نام سے جانے جاتے ہیں جہاں پر مقدس فرانسس کا ذکر آتا ہے وہاں مقدسہ کلارا روحانیت ان سے بھی آگے وڑ گئیں مقدسہ کلارا اور مقدس فرانسس ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں ہمارے اس رہبانہ گرانے کے بانی فادر حرمن دیوبائیس کیپوچن ہیں جن کا تعلق بیلجیم سے تھا فادر جی مشنری بن کر اس گاؤں یعنی چھے چک اکارا میں تشریف لائے اور اپنی خدمت کا آغاز کیا آپ کی زندگی سادگی اور حلیمی سے بری ہوئی تھی آپ کی زندگی سے بہت سے لوگ متاثر تھے آپ نے ایک رویا دیکھا کہ مقامی کاہن اور مقامی رہبات مقامی کلیسیا ہی فرہم کر سکتی ہیں جس طرح رسولوں نے انجیل کو پوری دنیا میں پھیلایا اسی طرح اس دردی کی بیٹیاں ہی اپنے مقامی لوگوں کی خدمت بہتر طور پر کر سکتی ہیں کیونکہ وہ خود اپنی ثقافت رسم و رواج تہذیب و تمدن رنگ و نسل اور زبان کو اچھی طرح سمجھ سکتی اور لوگوں کی ضرورتوں کو محسوس کر کے خدمت کر سکتی ہیں فادر جی کی زندگی سے متاثر ہو کر بارہ نوجوان لڑکیاں ان کے پاس آئیں اور اپنی زندگی خدا کے لوگوں کی خدمت میں وقف کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور فادر جی نے ان کے جوش و جذبے کو سہرایا اور ان کو سسٹرز بننے کے لیے قبول کیا یہ ہماری پہلی بارہ مقامی سسٹرز تھیں جو ہمارے اس رہبانہ گرانے کی ستون بنیں یہ بارہ نوجوان لڑکیاں شروع شروع میں اپنے ہی گاؤں اور علاقے میں اپنے لیے کھانا مانگنے چاہتی ہیں ان کے ماں باپ رشتے دار ان کو مانگتے دیکھتے تو ان کے ساتھ نراز ہوتے یہاں تک کہ ان کے ماں باپ ان کو واپس آنے کا بھی کہتے مگر ان کا جواب نہ ہوتا اور یہی کہتی تھی کہ ہم خدا میں بہت خوش ہیں اس مقامی رہبانہ کے گرانے کی قیام کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد فادر ہرمن چھبیس اکتوبر انیسو بیس کو اس جہان فانی سے رہلت فرما گئے اس کے بعد لہور ڈائیسز کے بشب فیبین ایسٹرمان نے اس مذہبی فریضہ میں برپور دلچسپی لی چار اکتوبر انیسو بائیس کو پوپ پائیس گیاروے نے اس مقامی جماعت کو منظور فرمایا اس وقت یہ رہبانہ گرانہ پاکستان کی دو بڑی ڈائیسز میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے پہلی آرچ ڈائیسز آف لہور اور دوسری فیصلہ باد ڈائیسز ہمارے رہبانہ گرانے کے کل بارہ کھونوٹ ہیں جہاں پر ہماری سسٹرز انجیلی قدروں کی پیروی کرتے ہوئے فرما برداری غریبی پاک دامنی اور سادکی میں رہتے ہوئے خداونی سمسی کی گواہی دے رہی ہیں اس رہبانہ گرانے کا مشن مختلف رسالتی سرگرمیوں کے ذریعے خدمات سر انجام دینا ہے جن میں خواتین کی تعلیم و تربیت تعلیم بالغان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ہوسٹل کی سہولت ڈسپینسریز ہوسپٹلز سلائی سینٹرز یوت منسٹری خواتین کا روزری گروپ اور مختلف پیریشوں میں التار کی خدمت اپنے پیریش پریسٹ کے ساتھ مل کر چرچ کی خدمات اور دگر سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہیں ہمارے اس رہبانہ گرانے کی قدریں دعایہ زندگی پاک یوکریس کی عبادت میں شرکت مہمان نمازی کمیونٹی لائف گریبوں کی خدمت اور مدد کرنا وغیرہ شامل ہیں آخر میں میں اپنے فرانسسکن ترشری سسٹرز آف لاہور کے اس مذہبی رہبانہ گرانے کی طرف سے تمام نوجوان لڑکیوں کو دعوت دیتی ہوں کہ اس نجات بخش مشن کو پورا کرنے کے لیے ہمارے اس رہبانہ گرانے میں شامل ہوں کیونکہ خدا منیس سمسی نے خود فرمایا ہے فصل تو بہت ہیں لیکن مزدور تھوڑے ہیں موسیقی موسیقی